اسلام علیکم فرنڈز انفرومیشن ورلڈ میں خوش آمدید آج میں جنات کا غلام کس نمبر چار کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ سب کو فورم مل سکے اور مجھے بھی سپورٹ ہو جائے گی قسمتی سے یہ نہ دیکھ سکا کہ پائیدان ٹوٹا ہوا ہے جو ہی میرے پاؤں پٹری سے اٹھے اور پائیدان پر رکھنے لگا تو پائیدان دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں سیدھے گاڑے کی نیچے پہیوں سے ٹکرائے میرے بھائی کی چیخ نکل گئی گاڑے کے شور میں بھی مسافروں کی سسکیاں سنائیں دیں میرا انجام ان کی نظروں میں گھوم گیا میں ہینڈل کے ساتھ لٹک گیا تھا خدا کا شکر تھا کہ پاؤں پہیوں کی نیچے نہیں آئے مگر پٹری پر پتروں سے ٹکرانے کے بعد میں گاڑی کے ساتھ سا گسیڑتا جانے لگا تھا اب اگر میں ہینڈل چھوڑ دیتا تو گاڑی کی نیچے آ سکتا تھا مگر دوسری جانب زیادہ دیر تک لٹکا بھی نہیں رہ سکتا تھا میرے بچاؤں کی دو ہی صورتیں تھی یا تو گاڑی فوراں رکھ جاتی یا دوسرے پائیدان میں پاؤں رکھنے میں میں کامیاب ہو جاتا اس طرح ہی حالت میں میں پاؤں پٹری سے اٹھانے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر میرے گھٹنے اور پندلیاں بری طرح چھل چکی تھی اور گاڑی جتا رکھتی میرا کام تمام ہو چکا ہوتا مجھے یاد ہے میں نے انچی آواز میں اپنے پیارے اللہ کو پکارا تھا یا اللہ مدد میرے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو رہی تھی اور کچھ ہی لمحے بعد میں گر جاتا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ طاقت میرے اندر سرائیت کر گئی ہے اور پھر میرے کمزور بازوں میں اتنی طاقت آگئی کہ میں نے اپنے لٹکے ہوئے وجود کو سکیر لیا اور بڑے آرام سے پائیدان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں جو ہی بوگی میں داخل ہوا جانور مجھے دیکھ کر بدھگ گئے اور خوف سے چلانے لگے میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا پرنیاں اور ایڈیاں بری طرح زخمی ہو چکی تھی مگر اس وقت مجھے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا جانوروں کی بوگی میں ایک بیل اور تین بکریاں ایک کتہ اپنی اپنی زنجیروں سے بندے ہوئے تھے جانوروں نے خوف زدگی کے مارے پوری بوگی میں اچھل کوچ شروع کر دی تھی کتہ تو خوف سے مجھ پر بھونگ رہا تھا مگر چند ہی ساتھوں کے بعد سارے جانور مطمئن ہو گئے میں اس وقت تو یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ سب کیوں پریشان تھے مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے غازے کی ایک بات یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ بعض جانور جنات کے وجود کا احساس ہوتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو کیا اس وقت غازی یا کوئی اور جن میرے ساتھ بوگی میں مجود تھا جس کا احساس ان جانوروں نے دلایا تھا لیکن شاید اب وہ چلا گیا تھا کیونکہ جانور اب پرسکون ہو چکے تھے گاڑ نے ویکیوم کھینج کے گاڑی نہیں روکی تھی اگر وہ گاڑی روک لیتا تو مجھے پگڑ کر یقین پولیس کے حوالے کر دیتا میرے ذہن میں آیا کہ اسٹیشن پر گاڑی رکتے ہی وہ مجھے پگڑنے ہی کوشش کرے گا لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر ایک کام غلط کیا ہے تو دوسری بار غلط کام کر کے ہی بس سکوں گا لیکن دوسری بار مجھے غلط کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ریل گاڑی سیالکورٹ ریسٹریشن سے پہلے ہی سبزی منڈی کے پھاٹک سے پیچھے رک گئی غالباً سگنل ڈاؤن نہیں ہوا تھا یا کچھ سبزی منڈی میں اترنے والے نے ویکیوم کھینج کے گاڑی روک لی تھی علامہ اقبال کالی سبزی منڈی کے سامنے تھا لہذا گاڑی رکتے ہی میں تیزی سے باہر نکلا اور اس دوران دیکھا کہ گاڑ میری طرف آ رہا تھا اوئے ادھر آؤ اس نے جھنڈی کا ڈنڈا میری طرف کرتے ہوئے شہرہ کیا میں نے اس کی سنی انسنی کی اور باہ کر سبزی منڈی میں داخل ہو گیا گاڑ میرے پیچھے نہیں آیا تھا میں نے اللہ کا شکر ادا گیا اور کالیش کی طرف چل دیا سبزی منڈی میں جا بجا فروٹ اور سبزیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور دکاندار ان کی بولیاں لگانے میں مصروف تھے گلے سڑے پھلوں کے ڈھیر بھی ہر طرف بکرے ہوئے تھے ان سے تافن اٹھ رہا تھا مگر دکاندار اور خریدار اس گندگی سے بے نیاز تھے میں ناک پر ہاتھ رکھے منڈی سے باہر نکلنے لگا تو یک دم میرے اکف سے ایک آدمی کی چلانے کی آواز آئی دیکھا تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا پھلوں کے ڈھیر کے پاس ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا اس نے کیلوں کا ایک بڑا گچھا اٹھایا ہوا تھا اور دکاندار اس سے گچھا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اوے چور کے پتر سیام چوری کرتا ہے دکاندار نے بچے سے جو تقریباً دس سال کا ہوگا اس کے موہ پر تھپڑ مارکر کیلوں کا گچھا چھین لیا اسی لمحہ بچے نے موہ بسورتے ہوئے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں ویران تھی چہرہ صدیوں سے میل سے بھرا ہوا تھا کپڑے پھٹے ہوئے تھے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخروں میں سیاہ مٹی بھری ہوئی تھی میرے دل میں اس کے لیے رحم بھرایا میں نے سوچا کہ تمہیں آج اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اور پھر تم انتہان دینے جا رہے ہو چلو سکھاوت کرتے جاؤ اپنا صدقہ خیرات کر کے انتہان میں بیٹھو گے تو ممکن ہے اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آجائے یہ سوچ کر میں دکاندار کے پاس پہنچا وہ ایک بچے کو دوبارہ تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ میرے تیور دیکھ کے رک گیا یہ چور کا پتر بس بس رہنے دو تمہارے چار کیلے اس نے اٹھا لیے ہیں تو کون سے قیامت آ گئی ہے میں نے کہا کتنے پیسے ہیں ان کے جناب یہ چار کیلے نہیں پورے پانچ درجن کیلوں کا گچھا ہے اس نے میری ڈنڈی خراب کر دی ہے دو تین کیلے تو اب اتا کر نہیں دے سکتا پانچ درجن کیلوں کی قیمت دیں مجھے دکاندار بہت ہی نادیدہ قسم کا شخص تھا تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں مال بے شک گل سٹ جائے مگر کسی غریب کو نہیں دینا کتنے پیسے ہیں ان کے میں نے پرس نکالا سو روپے وہ بولا سو روپے بیس روپے درجن پندرہ روپے درجن سے تو باہر سے مل جاتے ہیں ایدھر منڈی میں تو دس روپے درجن ہونے چاہیے میں نے تیوری چڑھا کر کہا پانچ درجن لوگ گئے تو یہی قیمت ہے زیادہ مال کی قیمت کم ہوتی ہے دکاندار کاروباری انداز میں بولا اچھا تم ان میں سے ایک درجن کیلے نکال دوں تمہیں کیا فرق پڑے گا میں نے اس دوران گھڑی میں دیکھا تو آٹھ بجنے میں صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے تھے میں جلدی سے بولا دیکھو میرے پاس صرف سو روپے ہے اور ابھی مجھے واپس گاؤں بھی جانا ہے یہ پچاس روپے لو اور اس میں جتنے کیلے آتے ہیں دے دو اس نے جھٹ سے پچاس روپے پکڑ لیے اس لما بچے رہے دکاندار کے ہاتھوں سے گچھا چھین لیا اور بولا میں سارے کھاؤں گا میں نیکی کر کے واپس مرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بچے نے چھ سات کیلے مٹھی میں پکڑے اور چھل کے اتارے بگیا مو میں ڈال لیے ارے یہ کیا کر رہے ہو چھیل تو لو میں یہ کہتا ہی رہ گیا اور بچہ سات کیلوں کا ایک لکمہ بنا کر کھا گیا اور دوسرا لکمہ لینے کے لیے چھ سات کیلے مزید مو میں ڈال لیے میں پہلے تو حیران ہوا پھر سوچا کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اسے کھانے پینے کے عداب کیا آئے ہوں گے میں واپس پلٹا تو دکان دار یک دم چلانے لگا حرام خور اب دفع ہو جا اب کون تیرے پیسے دے گا میں نے پلٹ کر دیکھا بچہ کیلوں کا کھالی ڈنڈا پرے پھینک رہا تھا اور ایک دوسرے گچھے کو پکڑنے ہی کوشش کر رہا تھا صاحب جی دکان دار نے مجھے آواز دی اور پیسے دیتے ہیں پانچ درجن کیلے کھا گیا ہے اور کیلے کھانا چاہتا ہے اس کی آواز سنتے ہی میرا ذہن گھوم گیا اور میں مکان کی انداز میں واپس آیا ایک خیار بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا اور میرے موں سے بے اختیار نکلا غازی وہ چھوٹا بچہ گڑھ بڑھا گیا اور خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا غازی باز آجا میں نے مجزوب بچے کی طرف دیکھ کر کہا تو اب کی بار اس کی خالی آنکھوں میں شرارتوں کے اثار روشن ہو گئے مجھے بابا جی سرکار کی بات یاد آگئی شاید اسے پیسے نہ دیا کر یہ تمہیں برباد کر دے گا میں بھی دھیرے سے مسکرا دیا مجزوب بچے کے روپ میں غازی کھڑا تھا اور ندیدوں کی طرح کیلے کھانے کیلے مچل رہا تھا میں نے موں سے کام کے قریب کیا غازی یار میں جانتا ہوں تو یہ ساری سبزی منٹی بھی ہڑپ کر جائے تو تیری ایک آن بھی نہیں بھرے گی مگر یار میرے پاس اب پچاس روپے بچے ہیں میں نے کل بھی پرچا دینے آنا ہے ویسے بھی تیری حرکت سے یہاں تھر تھلی مت جائے گی شرافہ سے واپس چلا جا ورنہ بابا جی کو خبر ہو گئے تو تیرے ساتھ مجھے بھی چھترون ہوگی بھئیہ تمہاری جان روپے پیسوں سے مہنگی ہے تو پچاس روپے صدقہ دے کا خوش ہو رہا تھا غازی میں مناتے ہوئے بولا خیر اب تم پر قرض ہے اگر میں وقت پر نہ آتا تو ریل کی پٹری پر تمہارے اتنے ٹکڑے نظر آتے جتنے یہاں کیلے پڑے ہیں اوہو شکریہ غازی میں جان گیا تھا کہ اس کرامت میں تمہارا ہاتھ ہوگا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا دکاندار پریشان ہو رہا تھا تمہاری بے احتیاطی تھی یہاں دہائی مت جائے گی میں نے غازی کو سنجھایا دکاندار کو ہماری باتیں سنائی نہیں دی غازی نے کیلوں کا گچھا واپس رکھ دیا اور بولا اچھا اب تم جاؤ بھئیہ اور پیپر دے آؤ ہاں یاد آیا سوریہ یاسین پڑھنا نہ بھولنا میں نے جیب کو ٹوٹولا تو سوریہ یاسین چھوٹی سی کتاب کی صورت میں میرے پاس تھی میں نے غازی کو ادھر ہی چھوڑا اور امتحانی سینٹر میں پہنچتے ہی جلدی سے گزر کھانے میں گیا اور ہاتھ پانچ ساف کر کے وضو کیا اور پھر امتحانی کمرے میں پہنچ گیا نگران نے رول نمبر سلپ دیکھنے کے بعد مجھے کرسی پر بٹا دیا میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے سوریہ یاسین جیب سے نکالی اور پڑھنے لگا اس دوران شیٹ تقسیم کرنے والا میرے پاس آیا اور مجھے شیٹ پکڑانے کے بعد کہنے لگا اچھی بات ہے برکت ہوگی پڑھ لو ابھی پرچہ تقسیم ہونے والا ہے میں سوریہ یاسین پڑھنے میں اس قدر مشتگرل ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایک نگران سوال نامہ لے کر میرے پاس آیا اس نے مجھے متوجہ کر کے سوال نامہ دیا اور بولا مولانا اب پرچے کی فگر کرو میں نے اسے سوال نامہ لے لیا اور دوبارہ سوریہ یاسین پڑھنے لگا میں نے جب تک تین بار سوریہ یاسین مکمل نہیں پڑھ لی پرچے پر نظر نہیں ڈالی اس دوران آدھا گھنٹہ تو تقریبا گزر چکا ہوگا نگران اور پھر سوپریڈنٹ سب پریشان نظر آ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس قدر بے فکری کے ساسوریہ سین پڑھنے میں مصروف ہوں اور پرچے کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں سوال نامہ پر نظریں دڑھانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی کوئی قوت تھی یا کوئی اور خیال جو مجھے کہہ رہی تھی گھبراو نہیں پڑھتے جاؤ تمہارا پرچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مگر اس خیال کے سہارے میں زیادہ دیر تک وہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا مجھے پرچہ حل کرنا ہی تھا کب تک حقائق سے نظریں چورا تھا آخر میں نے جورت کر کے سوریہ یاسین جیب میں ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس گناہ گاہ کی عزت رکھ لینا اس بچے میں مجھے پاس کر دینا میں نے بالآخر سوال نامے پر نظر دڑھائی پہلا ہی سوال پڑھتے ہوئے میرے دل خوشوں سے بھر گیا اس قطر آسان سوال پھر میں نے سارے سوال نامے میں سے پانچ سوال منتخب کر کے گھڑی پر نظر دڑھائی تو معلوم ہوا کہ پرچہ شروع ہوئے تقریباً چالیس منٹ گزر چکے ہیں میں نے اللہ کا نام لیا اور پھر لکھنا شروع کیا تو ایسے لگا جیسے میرے کلم کو پڑھ لگ گئے ہیں کیا اس میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہے اس قطر تیز رفتاری سے لکھنے کا تصور میں کر نہیں سکتا تھا جو میں نے بی اے میں انگریزی کے پرچہ میں رفتار پکڑی تھی پرچہ ختم ہونے میں اب بھی دس منٹ باقی تھے جب میں نے سارے سوال ہر کر کے فارغ ہو چکا تھا اور پہلا امیدوار جو فارغ ہو کر سینٹر سے نکلا تھا میں تھا جو ہی میں سینٹر سے نکل کر سبزی منڈی کے سٹاپر پہنچا تو نظریں بے احتیاری سے اسی دکاندار کو دھونڈنے لگی میں اس کے دھیر کی طرف گیا تو وہاں ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا جا بچا کیلوں کے ڈنڈے وہاں بکرے ہوئے تھے میں سمجھ گیا گھازی اپنا کام دکھا چکا ہے میں نے محسوس کیا کہ منڈی میں قدری ویرانی ہے اور لوگ خوفزادہ نظر آ رہے ہیں میں نے ایک دکاندار سے صبح والے دکاندار کے بارے میں پوچھا تو وہ بے سختہ بولا نور بخش کا پوچھ رہے ہو وہ جس کے کے لئے جن کا بچہ کھا گیا ہے مجھے کیا معلوم میں غبرا کر بولا میں اسے کیا کہتا کہ ہاں وہی جن کا بچہ یہ تو بلا شبہ شک میں مفتلا کرنے والی بات تھی اگر تو آپ اس کا پوچھ رہے ہیں تو وہ ادھر بابا تیلے شاہ کے جھگی میں بے ہوش پڑا ہے صبح سے اس پر جن آ گیا تھا صبح ایک مذہب بچہ اس کا سہرامل کھا گیا اور پھر نور بخش پر گھشی کا دورہ پڑ گیا مارکر کے لوگ اسے بابا تیلے شاہ کے پاس لے گئے ہیں کہ وہ اس کا جن اتار دیں میں تو وہاں نہیں جا سکا سنا ہے کہ بابا تیلے شاہ نے اس کی جن کو پکڑ لیا ہے کیا میں پریشان ہوں کہ اس کا موہ دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا غازی پکڑا گیا ہے اگر بابا تیلے شاہ نے واقع اس کو پکڑ لیا ہے تو وہ اسے مان ڈالے گا میں نے سن رکھا تھا کہ وہ جلالی قسم کا ملنگ ٹائپ پی تھا وہ جلال میں آتا تھا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا یا اللہ میرے غازی کو بچا لے میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا اور پھر سوچنے لگا کہ اپنے غازی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں مجھے بابا جی کی باتیں یاد آ رہی تھیں غازی جب بھی کوئی بھی چلبلی بات کرتا یا شرارت کے موڑ میں نظر آتا تو اسے ڈانٹ دیتے تھے مرے غازی کہاں چھپکا بیٹھ سکتا تھا اچھل کود اور چھیٹ چھڑ اس کی طبیعت کا حصہ تھے میں نے پہلی ملاقات میں اس سے کہا تھا تمہارا نام غازی کی بجے مستان ہونا چاہیے کیوں اس نے بچوں کی معصومیت لیا ہوئے انداز میں پوچھا اچھا نام ہے مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تمہیں غازی نہیں کہنا چاہیے تم پر تو ہر وقت شیطان کسی مستیج چڑھی رہتی ہے اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمہیں مستان یا پھر شیطان کہنا چاہیے میں نے ہستے ہوئے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیا مجھے تو یہ دونوں نام پسند ہیں مستان اور شیطان غازی چہکتے ہوئے بولا اگر میں شیطان کہلانے لگا تو بابا جی کا غصہ دیکھنے کے قابل ہوگا ارے بھئیہ تم نے بابا جی کا جلال نہیں دیکھا ایک بار بزرگ قسم کے عبادت گزار جن نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تھا بابا جی کو معلوم ہوا تو اس بچارے کی کھال میں بھوس بھر دی تھی بابا جی نے وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ غازی ہے تو تو جنات کا بچہ مگر اس کے اندر شیطان کی روح ہے غازی تمہارا یہ نام کس نے رکھا تھا میں نے دریافت کیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے میرا اصل نام تو عبداللہ ہے لیکن مجھے غازی کہہ کر پکارا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر شرارت کے بعد بھی محفوظ رہتا ہوں میں انسانوں کی بزکیوں میں جا کر شرارتیں کیا کرتا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ کسی اللہ والے درویج سے بھی بچ کر آ جاتا تھا میرے دوست جنات یہ کہتے عبداللہ تم غازی ہو تمہاری ہر شرارت کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی میرے زندہ سلامت بچ کر نکل آنے پر وہ مجھے غازی کہتے تھے میں تمہاری بات سمجھا نہیں شرارت کا جنگ سے کیا تعلق میں نے پوچھا ہماری شرارتیں کسی جنگ محافظ سے کم نہیں ہوتی غازی ہنستے ہوئے بولا اگر تم مجھے آج دس لٹر آئس کریم کھلاو گے تو میں اگلی بات تمہیں بتاؤں گا دس لٹر میں نے حساب لگایا یا دس لٹر تو نہیں صرف ایک لٹر کے پیسے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے ایک لٹر ہی سہی موں کا ذائقہ تو بدلے گا غازی نے مجھ سے پیسے لیے اور بولا اصل میں ہمیں اپنی بستیوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمیں بچپن ہی سے اصول جنات پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں مثلا یہ کہ انسانی بستیوں میں ظاہر نہیں ہونا کسی کو تنگ نہیں کرنا اگر کوئی انسان تنگ بھی کرے تو سبر کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کو اس سے اگاہ کرنا ہے کسی بزرگ کے مزار پر جا کر گندہ کام نہیں کرنا کسی ولی اللہ اور عبادت گزرہ مسلمان کے عبادت میں خلل نہیں ڈالنا عورتیں اور بچوں پر قابض نہیں ہونا مسلمان جنات کو بچپن سے ہی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے مگر شرارتی جنات چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ باز نہیں آتے شرارتوں سے نہیں اکتر آتے انسانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو اکثر اوقات مارے بھی جاتے ہیں میں چونکہ آج تک نہیں پکڑا گیا اس لیے مجھے میرے دوست غازی کہتے ہیں موسیقی